آپ یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ ملک میں پی ڈی ایم جیسے الائنس اور اتحادیوں کی حکومت ہے یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری قوم بڑی متحد ہے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن کاش کہ ایسا ہوتا مگر ایسا ہے نہیں پیار محبت اور ساتھ چلنے والی کہانیاں ہو گئیں پرانی کیونکہ اب سب کے لیے الیکشن اور آئندہ حکومت کس کی بنے گی یہ بن گئی ہے سب سے بڑی پریشانی پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی جماعتوں میں اب کھل کر اختلافات شروع ہو چکے ہیں بجٹ کا معاملہ ہو یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں باغ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہو یہ استحقام پاکستان پارٹی کے چیئرمن اور جماعت سے نون لی کی اچانک محبت عقیدت اور احترام کا رشتہ پی سی بی چیئرمن کا معاملہ ہو یہ نواز شریف کے لیے وزارت عزمہ کی راہیں ہمبار کرنا ان سبی معاملات پر مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں جس کا اظہار آج وزیر خاڑ بھٹو زرداری نے کھل کر کر دیا بولے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اتحادی بھی ذرا حمد پکڑیں میدان میں آئیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے حمد پکڑیں آئے میدان میں آئے سارے سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے لیے اپنا تیاری کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے پوری مید ہیں کہ آئندہ حکمت ان کی ہوگی بلکل ایسے ہی جیسے آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں میئر بھی انہی کا ہے دوسری جانب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایک بار پھر ملکی سیاست میں واپسی کی راہموار ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کب پاکستان لوٹیں گے اور کیا ان پر قائم مقدمات ختم ہو جائیں گے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی واضح نہیں ہے بگر بہت سی خواہشات اور اشارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے گزشٹی کے جنرل کاؤنسل اجلاس میں خطاب کے دوران کیے ان کا کیا کہنا تھا ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں جنرل کاؤنسل کے اجلاس کو کئی بار میں نے مؤخر کرایا کوشش کرتا رہا کہ یہ مؤخر ہو جائے تا وقتے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف خود اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان تشریف لائیں یہ بگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے جناب ادھر نظریہ ضرورت اور سیاسی مفادات کے لیے نئے قانون کے منظور ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیرات تو واضح ہو گئے ہیں لیکن صدر کے اختیرات محدود کر دیے گا ہیں اب صدر الیکشن کی تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہوگا بعض ذرائق ایوی کہنا ہے کہ اتحادی حکومت اسیملی کی مدد ختم ہونے سے پہلے ہی اسے تحلیل کرنے کا اراد رکھتی ہے تاکہ الیکشن کے نقاط میں مزید ایک ماہ کا وقت مل سکے اس حوالے سے اتحادی جماعتوں میں مشاورت جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عام انتخابات میں نون لیک پاکستان پی پلس پارٹی جے یو آئی فے اے این پی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی سیٹ ایڈجسمنٹ کرتی ہیں یا تمام حلقوں میں اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے ادھر جناب آئی ایم ایف مہائدے کی مدد میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں اور ابھی بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مہائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا حکومت کے پاس اور کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور کیا پاکستان کی ڈپتی معاشی حالات آئی ایم ایف کے بغیر چل سکے گی یہ ہمارے موضوعات ہیں جس پر آتھ کریں گے تیز ہمائیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بھی پورچوائی کی ٹرانسپیشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سب سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بند کھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سبا ستاون فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے